السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار فرز آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی جو کہ مہارشتر کے مالے گاؤں سے آئی ہے کہ مہارشتر کے شہر مالے گاؤں کے علماء نے اور وہاں کے مسلمانوں نے ایک جردمندانہ قدم اٹھایا اور اعلان کیا تھا کہ ہم اس بار رمضان مبارک میں مسجد میں ہی نمازیں ادا کریں گے کوئی بھی گھر پہ نمازیں نہیں پڑھیں گا اگر کوئی پولیس کاروائی کرتی ہے تو ہمیں اس کی کوئی پروانی ہے اس طرح کا جردمندانہ قدم مہارشتر کے شہر مالے گاؤں والوں نے اٹھایا تھا لیکن اب مالے گاؤں کے مسلمانوں کے خلاف مولانا محمود دریابادی ٹاپ کے مولوی میدان میں اتر چکے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے اترے ہیں مالے گاؤں والوں نے ایمانی جردمندانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مساجد بند رکھنے اور ترابع کے سسلے میں ظالمانہ لوگ ڈاؤن کو تسلیم نہیں کرنے کا اعلان کیا ہے جیسی یہ خبر وائرل ہوئی تو جہاں مالے گاؤں کے ہر مسئلہ کو مکتب فکر اور سیاسی قائدین کی ملت اسلامیہ نے فضل آرہی کی انہیں اسلامی محبت کا پیغام بھیجا وہیں دگر شہروں جیسے ممبئی وغیرے کی ذمہ دار قسم کے لوگوں سے مسلمانوں نے مطالبہ شو کیا کہ ہمارے یہاں بھی مسجدیں کھلوائے یہ اثر مالے گاؤں کی مسلم قیادت کی برکت سے اللہ نے پیدا کیا اس ایمانی اثر پر سرکار کے ہندو طوار شیطانوں کو مرود تو یقنا ہوئی لیازہ ممکنہ انداز کے مطابق سرکار کے اپنے لوگ جو علماء دانشور وغیرے کے بیس میں ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اپنے مضمون لے کر آ چکے ہیں کچھ آنے کی تیاری میں بیرعال محمود دریابادی صاحب نے لکھا ہے مالے گاؤں کے مسلم قائدین کا یہ فیصلہ وہ جرت غلط ہے ایسا کر کے مالے گاؤں کے قائدین نے مسلمانوں کو پولیس کے ڈنڈے کے سامنے لاکھڑا کیا ہے اور میں ممبئی میں ایسا نہیں کرنے دوں گا ارے آپ پہلے سے سرکار کو یہ راستہ کیوں دکھا رہے ہیں کیوں ڈنڈا اٹھائیں دوستو آپ کو بتا دو کہ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں کوئی قائد نہیں ہوں محمود دریابادی کو گصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ مالے گاؤں والوں نے یہ احمد کیسے جھٹائی کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے اس جردمندانہ جملے پر دریابادی زیادہ خفا ہے اچھا جے اگر آپ قائد نہیں ہو تو پھر کبھی مرکزی قومی سلامتی کے آفیسر عجید ڈھوپال سے کیوں ملے آپ اور کبھی آپ نے مضمون میں دعویٰ کیا کہ مجھے مہارشتر کے چیم منسٹر کا فون بھی آیا تھا یقینا سماجی و علمی حلقوں میں کوئی معتبر وزن نہیں ہوں گا جیسا کہ آپ نے خود تسلم کیا ہے دریابادی نے اپنی مضمون کے ذریعے سرکاری ایجنسیوں کے لیے قدمہ الجیش کا کام کیا ہے اس کے مضمون سے مالگاؤں کے بڑے لوگوں کو بھی سرکاری کاروائی کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ اصل میں ممبئی میں کچھ کرنا نہیں چاہتی ہے شدید افسوس کا مقام ہے کہ محمود دریابادی جیسے لوگ ہمارے سماج اور قوم کے خاندوں کا استعمال کرتے ہوئے قومی نمائندگی کے نام پر سرکاری نوا بن جاتے ہیں اور حرر موقع پر ملی غیرت ہو یا ملت کا موقف یہ لوگ اس میں سرکاری اثرات ہی شامل کرتے ہیں مجھے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سرکار اور پولیس کے حق میں کام کرنے والے کتنے سارے لوگ میرے دشمن ہو جاتے ہیں لیکن میں ملت میں گھس کر ملت کے اخلاف سرکار نوازی کرنے کو نظرانداز کر ہی نہیں سکتا بلا شبہ اسے لوگوں سے دشمنی مول لینا برائے رہا دشمنوں سے ٹکرانے سے زیادہ مزیر ہے لیکن میں ملت کی خیر خواہی کے نام پر ملت میں زوچہرگی کو برداشت کر کے اپنی قوم کو بے حقوب بنانے پر خاموش کبھی نہیں بیٹھوں گا لقنوں میں یہی کام فرنگی محلی کرتے ہیں وہی کام دریابادی یہاں کر رہے ہیں اور کیا پہلی بار کر رہے ہیں ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھئے آپ کرونا بھگانے کے لئے ممبتی جلانے کی تائید کرنے سے لے کر ڈھوپال کی ملاقات تک ہر جگہ موجود ملتے ہیں دریابادی صاحب اور اب مالگاؤں کی مسلمانوں کی کھل کر مخالفت کرنے کے لئے میدان میں ہیں آپ چار اچھے کام کر کے قوم کو اپنی طرف راگب کیجئے اور پھر نازم موقع پر انہیں سرکاری گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے لئے مجبور کیجئے یہ کسی بدترین خیانت ہے ہم کبھی بھی کرونا سے بچنے یا اس کے لئے ضروری احتیاطی تدابر اکتیار کرنے کے بلکل خلاف نہیں ہیں کرونا کے آگاز میں خود میں نے جمعہ کی نماز گھر پر پڑھنے کے لئے اپل کی تھی لیکن اب میں کرونا کے نام پر عوامی سطح پر غریبوں پر لوگڈن مسلط کی جانے کے خلاف ہوں اور مساجد بن کی جانے کے خلاف ہوں یہ میرا موقف ہے اگر دریابادی صاحب مالگاؤں کی مسلم قائدین کے موقف سے اقتلاف کرتے ہیں تو ہم ارگی سے ایک لفظ بھی نہیں لکھتے ہیں لیکن دریابادی صاحب نے مالگاؤں کی مسلمانوں پر پولیس کے ڈنڈے برسنے کی دھمکی دے کر اقتلافات کی تمام حدود پار کر دیا ہے دوستو اس طرح سے مولانا محمود دریابادی صاحب نے جو مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا بیان دیا ہے تو خان سمی اللہ نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے تو آپ اس بیان کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھئے شکریہ